اسلام علیکم ناظرین پر ایک سواب سے پرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ظلم کو سہنا ناظرین اسلام کی نگاہ میں بھی اور قرآن کی نگاہ میں بھی ضعیفی یعنی اپنے آپ کو کمزور بنا کر ظالم کے سامنے پیش کرنا اور ظالم کے ظلم کے سامنے سر جھکا دینا یقیناً ایک جرم ہے اور وہ معاشرہ اس زمانے میں یہ جرم اس جرم کا شکار ہو چکا تھا ظالم اپنی مرضی سے ان سے جو چاہتے کرواتے ظالم اپنی مرضی سے جس طرح کے احکام چاہتے ان پر عمل درامت کرواتے اور لوگ ان کے سامنے سر نہ اٹھاتے جیسا کہ کوفے کی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ ظالم کے ظلم کو اگر ابتدا سے ہی روک دیا جائے اور انسان اس کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہو تو شاید کچھ کم قربانیوں کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اگر ظالم کو مضبوط کر دیا جائے اور اس کو مضبوط کرنے والا کون ہوتا ہے وہ مظلوم بن کر جو اس کے سامنے سر جھکاتا ہے وہ اس کو مضبوط کر دیتا ہے اور جب وہ زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اگر ظلم سے روکا جائے تو اس کے لیے بہت زیادہ قربانیوں کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ جیسے کہ کوفہ کی مثال کہ اگر اس دن وہ چند ہزار لوگ صرف کوفہ میں سے حمد کر لیتے اور عبیداللہ ابن زیاد کے داروں امارہ پر قبضہ کر کے اس کو نکال دیتے یا اس کو قتل کر دیتے تو آج تحریک اسلام تاریخ اسلام کا نقشہ کچھ اور ہوتا آج شاید ہمارے معاشرے ابھی تک جو عذیتیں بنو عمیہ اور بنو عباسیہ کی پھیلائی ہوئیں آج تک بگت رہے ہیں اسلام جو فرقوں میں بٹا ہوا ہے شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا اور اسلام کا نقشہ کچھ اور ہوتا لیکن لوگوں کی بزدلی اور کمہمتی اور ظالم کے سامنے سر نہ اٹھانے یہ کئی نسلوں تک لوگوں کو بگتنا پڑتا ہے اور امام حسین علیہ السلام نے جس چیز کی تعلیم کربلا کے میدان میں پوری انسانیت کو دی جو ایک قائدہ اور کلیہ جو دنیا اور انسانیت کے سامنے پیش کیا کہ ایک ظالم کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے کیا اس کے سامنے سر کو جکا کر اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر کے زندگی گزارتی ہے یا ایک ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہونا ہے امام حسین علیہ السلام نے یقیناً ایسا ہی کیا اور کربلا کے میدان میں آخری لمحے تک امام حسین علیہ السلام جس قدر استقلال کے ساتھ جرت اور بہادری کے ساتھ اور شجاعت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نے ان ظالموں کا مقابلہ کیا اور یزیدی لشکر کا مقابلہ کیا یزیدی سوچ کا مقابلہ کیا یزیدی افکار کا مقابلہ کیا وہ یقیناً ایک بہترین درس کی حیثیت رکھتے ہیں اور انسانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب بھی تم کسی ظالم کو دیکھو کہ وہ معاشرے پر ظلموں سے تمڑھا رہا ہے وہ لوگوں کی روحوں پر یا ذہنوں پر یا جسموں پر حکومت کرنے چاہ رہا ہے تو اس کا بہترین حال یہ ہے کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو اگر تم اس کے سامنے ڈٹ جاؤ گے تو وہ ظالم بھی ختم ہو جائے گا اور وہ ظلم و ستم بھی ختم ہو جائے گا اور کربلا میں ایسا ہی ہوا امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کے ذہن سے ظلم و ستم کا وہ ڈر اور وہ خوف دور کیا اور ظالموں کے سامنے کھڑے ہونے کا جو ایک لوگوں کے اندر دہشت بیٹھ چکی تھی اور ان کے ظلم و ستم کی کا جو ایک خوف کی علامت وہ بن چکے تھے امام حسین علیہ السلام کی تحریک نے اس کو دور کیا اور آج بھی جہاں جہاں ظلم و ستم ہوتے ہیں جہاں جہاں معاشروں میں ظالم حکمران لوگوں کے روحوں کو بھی اپنی غلامی میں لینا چاہتے ہیں اور ان کے جسموں کو بھی غلامی میں لینا چاہتے ہیں اور صاحب اقتدار لوگ دیکھ لیں جس کے پاس کوئی تھوڑا سا بھی اقتدار ہے کبھی وڈیروں کی شکل میں سرداروں کی شکل میں یا اقتدار پرست لوگوں کی شکل میں یا دولت کی کسی کے پاس دولت کے امبار ہیں تو وہ دولت کی قوت و طاقت کی وجہ سے لوگوں کو غلام بنانا چاہتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کا یہ پیغام ہر وقت دنیا میں دنیا انسانیت میں گھونج رہا ہے کہ نہیں تمہیں انسانوں کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکانا اسلام کا پیغام یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سر صرف اور صرف رب حقیقی اور مالک حقیقی کے آگے اور معبود حقیقی کے آگے جھکنے کے قابل ہے کسی انسان کے سامنے نہیں تھوڑے لوگوں کے ساتھ تھوڑی طاقت کے ساتھ تھوڑی قوت کے ساتھ ایک بڑی طاقت کے ساتھ ٹکرانا بڑی طاقت کا مقابلہ کرنا یہ کربلا نے سکھایا ہے اور پھر یہ سکھانے کے بعد یہ نوید بھی دی ہے اور یہ ثابت بھی کیا ہے کہ انشاءاللہ فتح تمہاری ہوگی اس بات سے نہ ڈرنا کہ تم تھوڑے ہو یا تم اکیلے ہو تم کیا کر سکوگے اس ظالم کو ختم نہیں کر سکوگے یا اس کے ظلم کا راستہ پوری طرح نہیں روک سکوگے یہ ڈر اپنے ذہن سے نکال دو کربلا نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اقلیت اکثریت پر کس طرح اس پر برطری حاصل کر سکتی ہے ایک مظلوم تھوڑی طاقت کے ساتھ تھوڑی قوت کے ساتھ ایک بڑے ظالم پر کس طرح کس طرح غالب آ سکتا ہے کربلا نے یہ سبق دیئے ہیں ناظرین آج ہم اپنے معاشروں میں یہ چیز دیکھتے ہیں اور کربلا سے دوری کا انجام بھی دیکھتے ہیں کہ جس جس معاشرے نے کربلا سے سبق سیکھا ہے کربلا کے صحیح پیغام کو وصول کیا ہے اور اسے اپنے اوپر لاغو کیا ہے وہ معاشرے اور ان معاشروں میں جو کربلا کے سبق کو بھول چکے ہیں جو کربلا کو نظر انداز کرتے ہیں ان معاشروں میں زمین و آسمان کا فرق ہے ہم ایران کے مثال لیتے ہیں شہنشاہ ایران کا ایران بظاہر دنیا کی نظروں میں دنیا کی تاریخ میں ایک ترقی یافتہ ملک جو شہنشاہ ایران کی سرکردگی میں بہت ساری ترقی کر رہا تھا اور ایک متوول معاشرہ تھا کوئی زیادہ مسائل دنیاوی اور مادی لحاظ سے اس معاشرے میں نہیں تھے اور بظاہر وہ ترقی کی طرف جا رہے تھے ترقی کیا تھی کہ وہ دین اسلام سے دور جا رہے تھے شہنشاہ ایران نے اپنے ظالمانہ احکام کے ذریعے لوگوں سے ان کا تشخص چھین لیا تھا ان کا اسلامی تشخص ان کی سے چھین لیا تھا اور ان کا دین سے محبت کو ان کو دنوں سے نکالنا چاہا تھا وہ ان کی روحوں پر حکومت کرنا چاہتا تھا اور روح پر حکومت اس وقت ہوتی ہے جب انسان بالکل ذہنی طور پر غلام ہو چکا ہو اور ذہن کے بعد پھر وہ اپنی روح کو بھی اس ظالم کو پیش کر دیتا ہے کہ آؤ اب میری روح پر بھی حکومت کرو میری روح بھی وہی کچھ چاہے گی جو اب تم چاہو گے میرا اپنا اب کچھ بھی نہیں ہے تو وہ معاشرہ اس میں بھی بظاہر مادی طور پر ترقی ہو رہی تھی لیکن روحانی طور پر دینی طور پر اور ذہنی طور پر اس معاشرے کا کیا حالت تھی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے ہم ان کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم جی والیکم سلام جی والیکم سیسٹر کہاں سے جی میں دسے لندن سے بہو رہی ہوں صبح جی جی اچھا مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے رات کو خواب میں ذلجنہ دیکھا ہے بڑا خوبصورت سجا ہوتا ہے اور جیسے میں لیٹی ہوتی ہوں اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ لمیاں میری ساری مشکلیں آسان کر دیں اور میرے ہاتھ میں فلاور ہوتا ہے گلاو کا جیسے ذلجنہ سے میں نے گلاو کا فلاور لیا ہے جی میری پیر بظاہر تو ٹھیک اچھا خواب ہے آپ نے اچھی چیزیں دین کے پروگرامیں شامل کریں یقیناً وہ بہتر آپ کو جواب دے سکیں گے بہت شکریہ تو ناظرین اسلامی معاشرے اس وقت آج کے معاشروں میں ہم ایران کے معاشرے کی مثال آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے اس معاشرے میں دین کو نکالا جا رہا تھا اور وہ مادی طور پر ترقی یافتہ جو معاشرہ تھا بظاہر ترقی یافتہ معاشرہ تھا اس پر ظلم و ستم اس حد تک تھا کہ خواتین اپنی مرضی سے ہجاب اختیار نہیں کر سکتی تھی اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتی تھی جبری طور پر زبردستی ایک اسلامی معاشرے میں ایک مسلمان حکمران کی فوج اور اس کی پولیس خواتین سے جبری طور پر ہجاب ان کے سروں سے اترواتی تھی اور لوگوں کو دین پر عمل کرنے سے روکا جاتا تھا ان سے اسلامی لباس ہی نہ جا رہا تھا اور اس کی جگہ پر دوسری اقوام کے غیر مسلموں کے طور طریقے اور لباس اس معاشرے میں جاری کیا جا رہا تھا لخو اللعاب کی محفلیں کھلے عام منقد کی جاتی تھی اس معاشرے میں اور ان حرام چیزوں سے جو اسلام کے نزدیک یقیناً حرام تھی اور اسلام نے ان کو حرام قرار دیا تھا ان سے اجتناب نہیں کیا جا رہا تھا وہ معاشرہ آہستہ آہستہ کلنے سڑنے کے قریب تھا لیکن لوگوں کی روحیں غلام نہیں تھیں لوگوں نے ذہنی طور پر اس معاشرے اس ظالم حکمران کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کیا تھا ذہنی طور پر اور ان کے اندر کربلا کا پیغام زندہ تھا ازاداری کی صورت میں ناظرین ازاداری کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ کربلا کے پیغام کو انسانوں کے ذہن سے مٹنے نہیں دیتی ایک سال کے عرصے میں یا دس مہینے کے عرصے میں انسان جب دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے اور وہ پھر دین سے دور ہونے لگتا ہے تو پھر مہرم کا مہینہ آتا ہے اور امام حسین علیہ السلام اپنی میٹھی آواز پھر اپنے وہ شعار دھہراتے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ دین اسلام پر عمل نہیں ہو رہا کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ حلال اسلام کو حرام میں بدلا جا رہا ہے اور جو حرام ہے اس کو حلال بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کیا تم نہیں اٹھو گے کیا تم میری مثال تمہارے سامنے نہیں ہے یہی کربلا یہی محرم یہی ازاداری انسان کو پھر سے کربلا کا پیغام دیتی ہے اور انسان کی روح کو پھر سے زندہ کر دیتی ہے تو یہی ازاداری کی صورت میں یہ پیغام اس اسلامی معاشرے میں موجود تھا تو لوگوں نے اس کی کچھ عرصہ تو اس کا ظلم ستم سخا لیکن پھر جب ان کو ایک ایسے حسینی کی قیادت نصیب ہو گئی جس زندگی کا ایک لمحہ اور ایک سانس کربلا کی تعلیمات کی صورت میں گزارا تھا جب وہ قیادت نصیب ہوئی تو انہوں نے اتنی عظیم قدر اور قیادت کے زیر اثر اس طاقتور شہنشاہ کا تختہ کس طرح الٹکر رکھ دیا وہ اس ظالم کے سامنے جس کے پاس ایک ظالم فوج موجود تھی اس کے پاس ظالمانہ پولیس موجود تھی اور جس کے جرائم اور جن کے مظالم سے کتابیں بھری پڑی ہیں اگر تاریخ ایران کا مطالعہ اس دور کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس پولیس نے کس قدر ظلم و ستم اپنے لوگوں پر ڈھایا اس فوج نے کس قدر ظلم و ستم اپنے اس شہنشاہ کے حکم سے کس قدر ظلم سے تم اپنے معاشرے میں ڈھایا لیکن لوگوں نے کس چیز نے ان کو ٹینکوں کے سامنے ان گولیوں کے سامنے اپنے سینہ تان کر کھڑا ہونے کا سبق دیا یہ کربلا ہی تھی یہ امام حسین علیہ السلام کا وہ محنت تھی امام حسین علیہ السلام اور پھر لاکھوں لوگوں نے اپنی جان دے کر اس ظالم سے جان چھڑائی اور اپنے معاشرے کو اپنی مرضی سے ایک تشخص کے ساتھ اور ایک اسلامی تشخص کے ساتھ اپنے معاشرے کو دوبارہ سے عز سر نو زندہ کیا اور اس میں زندگی بسر کی اور اب بھی کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف ہم اپنے ملک کی مثال لیتے ہیں کس قدر ظلم و ستم حکمران کی طرف سے کس قدر ظالمان نظام ہمارا ہر آنے والا حکمران لے کر آتا ہے کسی کے دل میں عوام کی محبت نہیں کسی کے دل میں لوگوں کی محبت نہیں جو بھی آتا ہے وہ لوٹنے کسوٹنے کے لیے آتا ہے اور ہماری عوام خاموشی سے اس کا تماشا دیکھتی ہے اور اس کے ہر ظلم پر سر جگہ دیتی ہے یہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ زبانی طور پر کوئی بیان دے دیے جاتے ہے اخباروں میں کچھ بیان آ جاتے ہیں اس ظالمانہ فیصلے کو بخوشی یا بجبر اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چند مٹھی بھر لوگ دین اسلام کا نام لے کر لاکھوں اور کلورہ لوگوں پر حکومت کا خواب دیکھ رہے ہیں جو اپنے زوم میں نظام اسلام لانا چاہتے ہیں یا نظام خلافت لانا چاہتے ہیں ناظرین اگر جائزہ لیا جائے تو کتنی تعداد ہے ان کی اسلامی معاشروں میں بسنے والے لوگوں کے مقابلے میں اس کو مٹھی بھر ہی کہا جا سکتا ہے یہ مٹھی بھر لوگ کس قدر اپنے ایک ظالمانہ نظام کو لانے کے اسلامی نظام لانے کے لیے یہ لوگ کس قدر خون بہا رہے ہیں کس قدر خون ریزی کر رہے ہیں اور ہمارے معاشروں میں احتجاج ہوتا ہے لاشیں آتی ہیں لاشوں پہ بیٹھ کر احتجاج کیا جاتا ہے رویا جاتا ہے بیانات بھی آتے ہیں ٹی وی پر تبصرے بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم پھر کسی اور دوسرے واقعے کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس سے بھی بھی ایک اور واقعہ ہو جاتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے پھر چند دن لوگوں کے گھروں میں اس کے تذکرے ہوتے ہیں رشتہ داروں سے ہم دردی کے بول بولے جاتے ہیں اور بچارے کہہ کر ان کو مظلوم کہہ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا کیا اسلام کی تعلیمات یہی ہیں کیا امام حسین علیہ السلام نے جو سبق ہمیں دیا کربلا میں وہ کیا صرف شیعوں کے لیے تھا یا صرف اس زمانے کے اس معاشرے کے لوگوں کے لیے تھا کہ یہ پوری مسلمانوں کے لیے نہیں تھا یا پوری انسانیت کے لیے نہیں تھا کہ جب تک تم ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے نہیں ہوگے جب تک تم اپنے اندر وہ جرت پیدا نہیں کروگے اپنے اندر وہ حمد پیدا نہیں کروگے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑ سکو یا اس کے ہاتھ سے ہتھیار چھین سکو تب تک تم اسی طرح ظلم و ستم کا شکار ہوتے رہوگے اور یہ نہ سمجھنا کہ ظلم و ستم کا شکار ہو کر مظلوم بن کر تم لوگوں کی یہاں ہمدردیاں تو حاصل کر رہے ہو آخرت میں بھی خدا سے بھی ہمدردی کی توقع نہ رکھنا کیونکہ خدا نے قرآن مجید میں واضح طور پر اس چیز کو بیان کر دیا ہے اور ایک مقالمے کے صورت میں جہنم میں دو طرح کے گروہ ہوں گے دو طرح کے جہنمی گروہ ہوں گے جس میں ایک ظلم کرنے والا ہوگا اور دوسرا ظلم سہنے والا ہوگا اور اس دن ظلم سہنے والا کہے گا کہ اے خدا اس طبقے کو مجھ سے پہلے جہنم میں ڈال کیونکہ اسی نے مجھے اس قابل میری روح کو غلام بنا کر میرے جسم کو غلام بنا کر میرے ذہن کو غلام بنا کر مجھ سے غلط کام بھی کروائے تھے اور میرے جائز حقوق جو تھے اور یا جو دین تھا اس پر بھی عمل کرنے سے مجھے روکا تھا لیکن پوچھا جائے گا کہ یہ گروہ کس وجہ سے ظلم سہنے کے باوجود یہ گروہ کس وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے تو یہی جواب آئے گا کہ ان کی وجہ سے یہ ظلم زیادہ طاقتور ہوا ان کی وجہ سے زیادہ لوگوں کو ظلم و ستم سہنا پڑا کہ ان لوگوں نے اس ظلم کا ہاتھ نہیں روکا تھا اس ظالم کے سامنے سر جھکا دیا تھا اس ظالم کو اور ظلم کرنے پر مجبور کیا تھا کیونکہ ظالم کی یہ نفسیات ہے کہ جب تک اس کو روکا نہ جائے جتنے لوگ اس کے سامنے سر جھکائیں گے اس کی اناک اتنی ہی تقویت پہنچتی ہے اس کے ظلم کو اور زیادہ شہ ملتی ہے وہ اور زیادہ لوگوں کے سر آگے آگے جھکانا چاہتا ہے وہ اور زیادہ طاقتور ہونا چاہتا ہے تو ناظرین کربلا نے یہی درس دیا کہ ظالم کو طاقتور ہونے سے روکو اس کو مزید قوت حاصل کرنے سے روکو اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور کربلا نے تو یہ خوف بھی دور کر دیا جب لوگ دے کر ثابت کر دیا کہ اگر تم اقلیت میں ہو تو کبھی نہ ڈرنا انشاءاللہ فتح تمہاری ہوگی کربلا نے امام حسین علیہ السلام نے سر نیزے پر بلند کر کے ثابت کر دیا کہ جو ظالم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کا سر مرنے کے بعد بھی سر بلند ہوتا ہے وہ کبھی شکست سیافتہ نہیں ہوتا ناظرین کیا ہی اچھا ہوتا کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم تمام مسلمان کربلا کو اپنی میراز سمجھتے کربلا کو محرم کو ازاداری کو صرف اور صرف شیعوں سے منصوب نہ کر دیتے کتنا بڑا گھاٹے کا سودا ہم نے کیا کس قدر نقصان اٹھایا اور آج ہم اسی وجہ سے اس قدر خون ریزی کا سامنا کر رہے ہیں اگر کربلا ہر مسلمان کی میراز ہوتی اگر کربلا ہر فرقے کی میراز ہوتی اگر کربلا ہر مسلمان کے لیے ایک درسگاہ ہوتی ہر مسلمان کربلا کو اپنی درسگاہ بناتا تو آج یہ مٹھی بھر لوگ ہر اسلامی معاشرے میں دندناتے پھر نہ پھر رہے ہوتے اور اپنی مرزی کی خون ریزی نہ کر رہے ہوتے حکومت ہونے کے باوجود طاقت ہونے کے باوجود یہ ہمارے ملکوں میں گس کر ہمارے معاشروں میں گس کر ہمیں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں اور ہم بے بسی سے صرف بیان دے رہے ہیں مذہبتی بیان دے رہے ہیں ہم صرف بیٹھ کر فیس بک پر یا دوسرے سوشل میڈیا پر صرف لوہ حکین کے ساتھ چند جملے لکھ کر چند اشعار لکھ کر ان سے اظہار ہم دردی کر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا اگر ان واقعات پر پہلے سے ہم نوٹس لیتے ہم کربلا کے پیغام کو اپنے اوپر لاغو کرتے تو آج کیا یہ ظالم زندہ ہوتے یا یہ ظالم اس قدر طاقتور ہوتے کہ یہ آئیں اور جہاں جی چاہیں خون ریزی کر کے چلے جائیں ابھی جو لیٹس جو حادثہ ہوا ہے سب لوگوں کے دل اس سے دکھے ہوئے ہیں سب لوگ افسردہ ہیں سب لوگ رو رہے ہیں لیکن ہمیں اپنے ضمیروں سے پوچھنا چاہیے کہ یہ پہلا واقعہ ہے کہ اس سے پہلے آپ نے سو سو جنازے نہیں دیکھے ان لوح حقین کے زخمی لاشوں کو لے کر ان کے خون لود کفن میں ملبوس لاشوں کو لے کر جو تین تین دن تک بیٹھے رہے کیا انسانی ضمیر کو جھوڑنے کے لیے وہ مناظر کافی نہیں تھے کیا ہوا اس وقت بھی کچھ ضمیر جا کے تھوڑی دیر کے لیے کچھ جب تک کربلا ہماری روحوں پر حکومت نہیں کرے گی جب تک کربلا ہماری درستگاہ نہیں بنے گی اس طرح کے یزیدی فرعون صفت لوگ ہم پر ہمیشہ غالب آتے رہیں گے کربلا نے آپ کو ایک کلیہ دے دیا کربلا نے ایسے حالات میں آپ کو ایک ایسا نسخہ دے دیا جس میں فتح ہی فتح ہے جس میں انسان کو شکست کا سامنا کرنا ہی نہیں پڑتا اور جس میں نہ زیادہ ہتھیاروں کی ضرورت پڑتی ہے نہ زیادہ لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے نہ فوجوں کی ضرورت پڑتی ہے صرف اور صرف آپ کو اپنے روحانی طور پر صرف کیا کہ ظالم کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونا ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ہے اور آخری لمحے تک جب آپ کا آخری سرمایہ بھی اگر آت سے جاتا ہے تو جائے ظالم کے سامنے سر نہیں جگانا ناظرین کیا چند قربانیوں کے ڈر سے ہم کہ اگر ہم ان کے سامنے آئیں گے تو یہ ہمیں قتل کر دیں گے اس ڈر سے کیا ہم خاموش بیٹھ کر اپنے اوپر ظلم ستم سہتے رہیں گے کب تک ہم لاشیں وصول کرتے رہیں گے کیا ایک جج صرف اس وجہ سے ایک درندے کو آزاد چھوڑ دیتا ہے کہ اس دھمکی دی جاتی ہے کہ تمہارے بچوں کو اغوا کر لیا جائے گا وہ اپنے چند بچوں کو بچانے کے لیے قوم کے ہزاروں بچوں کو خون میں نہلا دیتا ہے جب تک ایک ایک ذمہ دار شخص اپنے اندر سے موت کا خوف نہیں نکال گا جب تک ایک ایک ذمہ دار شخص اپنے بچوں کی محبت اپنے مال کی محبت اپنی جان کی محبت اپنے خاندان کی محبت کو قوم کی محبت پر قربان نہیں کرے گا یہ درندے اسی طرح دندناتے رہیں گے یہ اسی طرح خون بہاتے رہیں گے یہ اسی طرح آپ کو دھمکیاں دے کر آپ کو اپنی کی ذمہ داریاں پوری کرنے سے روکتے رہیں گے اور پھر یہ زندگی چند روزہ ہے اس زندگی کو تو ختم ہونا ہی ہونا ہے چاہے وہ آپ تبعی عمر پوری کر لیں پھر بھی آپ خدا کی بارگاہ میں جانا ہے یا آپ کسی درندے کے ہاتھوں قتل ہو کر اللہ کی بارگاہ ان درندوں کے سامنے سینہ تان کر اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہوگا اور پھر ان کے ہاتھوں سے مرے گا اصل شہید وہ ہے اپنی مرضی کی موت امام حسین علیہ السلام نے یہی درس دیا مرنا تو ہے لیکن موت کا انتخاب اپنی مرضی کا کرو کربلا ہوں عزت کی موت یقیناً سب سے بہتر ہے اور امام حسین علیہ السلام کی کربلا نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ ظالم کے ظلم کے سامنے کھڑے ہونا اور عزت کے ساتھ زندگی بھی گزار نا اور عزت کے ساتھ موت کو بھی گلے لگانا اور جب تک کربلا کے درس ہمارے اسلامی معاشروں میں دہرائے نہیں جائیں گے تب تک ناظرین ہمیں اپنے اوپر ہمیں ترس ہمیشہ ہم کھاتے رہیں گے اور صرف اور صرف تازیت کے چند بول بول کر اگلی لاشوں کے انتظار میں ہم لوگ بیٹھے رہیں گے اور یہ درندے ہمیں لاشوں کے پیش کرتے رہیں گے اس حل صرف اور صرف اس معاملے کا صرف اور صرف حل کربلا اور یقینا کربلا ہے اور یقینا ہماری درسگا کربلا ہے اور کربلا کا راستہ ہی نجات کا راستہ ہے ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم آجاتا ہے اگلے پروگرام تک کے اجازت دیجئے